اسلام علیکم ناظرین میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل اپنے لوگ میں آج ہم آپ کو ایک بہت مزے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو بہت عظیم بادشاہ سکندر اعظم کے بارے میں ہے سکندر اعظم کئی ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا تھا راستے میں وہ بیمار پڑ گیا اور وہ اتنا بیمار پڑ گیا کہ اس کو بستر مرگ پہ آنا پڑا موت اسے بالکل قریب سے گھر رہی تھی سکندر اعظم نے محسوس کیا کہ اس کی فتحات اس کی عظیم فوج اور اس کی تیز تلوار اور اس کی تمام دولت کا کوئی فائدہ نہیں رہا کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر اس کو شفایاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے اور وہ اپنی ماں کا شہرہ دیکھنے کے لئے تڑپ رہا تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ وہ اپنی ماں تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس کا اپنا بطن یہاں سے کافی دور تھا جلال شاہ اس نے اپنے تمام جرنیلوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں لیکن میری تین خواہشات ہیں وہ ان کو پلیز پورا کرنا اس کے گالوں پر آنسو بہر رہے تھے اور اس کے جرنیلوں نے ان کو کہا پاشا سلامت آپ اپنی خواہشات بتائیے ہم ان کو بزرور پورا کریں گے سکندر اعظم بولا میری پہلی خواہش یہ ہے میرے ڈاکٹروں کو میرے طبیبوں کو ہی میرے تابوت اٹھانے کی اجازت دینی چاہیے صرف وہی میرا تابوت اٹھا کے مجھے قبرستان تک لکھ جائیں گے اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ قبرستان تک کے سارے راستے کے اندر میرا تمام سونا چاندی اور قیمتی پتھر جو میں نے آج تک جمع کی ہیں وہ بچھا دیے جائیں اور اس کے بعد سکندر اعظم نے اپنی تیسری خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے دفن کرتے وقت میرے دونوں ہاتھ میرے تابوت سے باہر رکھے جائیں تمام جرنیل اور تمام لوگ ان کی تمام خواہشات سن کر بڑے حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ان تمام خواہشات کو آپ کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے گا لیکن ہمیں بتائیے کہ ان خواہشات کے پیچھے کیا منطق ہے اس بات کے بعد میں سکندر اعظم نے ایک لمبا اور گہرہ سانس لیا اور ان کو بتایا میں چاہتا ہوں کہ دنیا ان تین اسباق کو لے جو میں نے اپنے زندگی میں سیکھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے معالج میرا تابوت لے کر جائیں کیونکہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی معالج آپ کو شفایاب نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالی نے آپ کے حق میں موت لکھی ہوئی ہے وہ بے اختیار ہیں اور کسی بھی شخص کو موت کی چنگل سے نہیں بچا سکتے کبرستان کے راستے میں سونا چاندی اور دیگر دولتیں ڈالنے کی دوسری خواہش کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنا سونا چاندی اپنے ساتھ لیا وہ سب یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے تابوت سے باہر لٹکانے کے لیے خواہش کے پیچھے منطق یہ ہے کہ لوگ جان سکیں کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ آیا تھا اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں یہ تمام خواہشات بتانے اور ان کے پیچھے منطق بتانے کے بعد سکندر اعظم نے اپنے آخری الفاظ دھرائے کہ میرے جسم کو دفن کر دو کوئی یادگار نہ بناو میرے ہاتھ باہر رکھو تاکہ دنیا اس شخص کو جان لے جس نے دنیا جیتی ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے ناظرین بہت ہی سبق آموز کہانی ہے بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم سب نے آخر اس دنیا کو چھوڑ کے جلے جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے ہمارے عمال ہمارے ساتھ روانہ ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھے عمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ